بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بنت اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج میں اسلامی تاریخ کا انتہائی خوبصورت ترین واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ ایسا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ کا بار بار سننے کو دل کرے گا اور کہے بنا ہی آپ اس کو شیئر کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا جوانی گزر گئی بڑھاپا آیا ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا جب یہ حدیث مبارکہ پڑی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تیسری رات دعا قبول ہوگئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کالے رنگ کی عورت ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیس کی رہنے والی حبشہ کے دیس کی اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں ممونہ ولید ہوں اور میں بسرہ میں رہتی ہوں پتہ مل گیا آنکھ کھلی حضرت کی تحجت کا وقت تھا نوافل پڑھے نماز فجرباد جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بسرہ گئے وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا بٹھا کر پوچھا حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا خیر تو ہے آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی ممونہ ولید رہتی ہے لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنی دور سے چل کر ممونہ ولید سے ملنے آئے ہیں آپ نے فرمایا کیوں اس سے کوئی نہیں مل سکتا نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں حضور نے پوچھا کیوں مارتے ہیں حضور کام ہی ایسے کرتی ہے کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہس رہا ہو تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے آپ آرام فرمائے اثر کے بعد آ جائے گی تو آپ مل لیجئے گا حضرت نے فرمایا اثر کس نے دیکھی کہاں وہ کس طرف گئی ہے لوگوں نے کہا حضور جنگل نہ جائیں بہت خوفناک جنگل ہے آپ نے فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے لوگوں نے بتایا آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا جنگل کی طرف جب میں جنگل گیا واقعی خوفناک جنگل تھا جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر کہ وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں اتنے درندے ہیں سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی اکیلی عورت کس کس کو روکے گی خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا دو حیران کر دینے والے منظر تھے پہلا میں مونہ ولید بکریہ نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی پھر بکریہ چرانا تو بہانہ تھا یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا لوگ یہی سمجھتے تھے میں مونہ سارا دن بکریہ چراتی ہے لیکن میں مونہ بکریہ نہیں چرا رہی تھی دوسرا کیا دیکھا کہ میں مونہ تو نماز پڑھ رہی ہے پھر بکریہ کون چرا رہا ہے بکریہ تو ایک جگہ نہیں رکھتی کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر آپ فرماتے ہیں کہ مونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریہ چرا رہے ہیں بکریہ چر رہی ہیں شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اگر کوئی بکری بھاگتی ہے اس کی فطرت ہے شرارت کرنا تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے یہ فطرت کیسے بدل گئی لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی آپ فرماتے ہیں میں دنگر حیران و پریشان کھڑا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کب میں مونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا آپ یہاں آگئے آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تو حضرت محمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتا چل گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمونہ ولید سے سوال کیا اس سے پہلے ہم ملے نہیں ملاقات نہیں ہوئی ہماری تو میرا نام کیسے پتا چلا آپ کو تو جواب کیا ملا حضرت محمونہ ولید فرماتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا کہ یہ فطرت کیسے بدلی میں نے حضرت محمونہ ولید سے پوچھا آپ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی یہ تو غزا ہے ان کی اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا یہ معاملہ کیسے ہو گیا تو حضرت محمونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے صلاح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلاح کر لی ہے سبحان اللہ ہم سب بھی صلاح کر لیں یاری لگا لیں کہیں دیر نہ ہو جائے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں کتنے سال گزر گئے ہم نے کوئی اللہ کی بات مانی لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے دکھا بھی رہا ہے سنا بھی رہا ہے سلا بھی رہا ہے جگہ بھی رہا ہے نماز پڑھیں اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں یہی حقیقی کامیابی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ پاک کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے جزاک اللہ اللہ